حسن معاشرت میں ایک چیز تخیط المسلم ہے السلام علیکم کہنا اور السلام علیکم کہنا سنت ہے اس کا جواب دینا واجب ہے السلام علیکم جو کہتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہنے والے سے اور یہاں حکم دیا ہے کہ بڑا چھوٹا اس کی تمیز نہیں ہے کہ اسے کو سلام کریں اور وہ آگے سے جواب دیں حتیٰ کہ کوئی سلام لکھتا ہے تمہیں کوئی خط لکھتا ہے تو جب آپ اس کا جواب لکھیں گے تو اس کا جواب لکھنا نہ بھولئے گا چونکہ اس کا جواب دینا تمہارے اوپر واجب ہے تو جس طرح اس نے سلام کہا اتنا جواب دینا واجب ہے لیکن اگر آپ اس پہ اضافہ کریں تو یہ مستحب ہے آپ کے لئے مثال کے طور پر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ جواب کے اندر فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس نے کہا السلام علیکم آپ نے بھی اتنی بات کہی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لیکن اگر آپ کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ تو پھر یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اس کے سلام پر اضافہ کریں نیودرہ ڈالیں اس کو وہ کہے کہ تیرے اوپر سلامتیاں ہو تو آپ جواب کے کہیں کہ تیرے اوپر سلامتیاں بھی ہو اللہ کی رحمتیں بھی ہو اور برکتیں بھی ہو تو اس طرح یہ آداب ہیں سلام کے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کریں اور جو سواری پر ہے وہ پیدل کو سلام کریں اور اس طرح جو بہتر سواری پر ہے وہ اپنے سے کم تر سواری پر بیٹھے ہو شخص کو سلام کریں تاکہ اسے تکبر پوٹے جو لینڈکیوزر پر بیٹھا ہے وہ کار والے کو سلام کریں کار والا موٹر سائیکل والے کو سلام کریں موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کریں اور وہ چلنے والے کو سلام کریں چلنے والا پھر جو کھڑا اس کو سلام کریں اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں اور بیٹھا ہوئے جو لیٹے ہوئے کو سلام کریں اس طرح جو ہے جو آلہ جرجے پر ہو وہ سلام کا آغاز کریں اور پھر وہ اس کا جواب دے اور اس کے ساتھ اگر مسافہ کر لے تو وہ روایت میں آتا جب دو مومن صدق دل کے ساتھ مصافح کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل قبل اللہ دونوں کے صغیرہ گناہ ماں فرما دیتا ہے اللہ اکبر حضور خوبصورت مصافح کرتے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس شخص کا ہاتھ لے لیتے اور پھر جتنی دیر تک وہ آمادہ نہیں ہوتا تھا حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اور ہاتھ کو تھوڑا سا دبانا یہ بھی مسنون ہے اتنا نہ دوائیں کہ اس کو بیچارے کو تکلیف ہو اس تب معانکے کا بھی یہ معاملہ ہے کہ معانکہ کریں کسی سے گلے مل سکتے ہیں اگر وہ شخص جس سے آپ معانکہ کرویں وہ محلے شاوت نہ ہو اور خطنے کا اندیشہ نہ ہو تو معانکہ کریں اگر ایسا کوئی اندیشہ موجود ہے تو پھر معانکے سے گریز کریں تو اس کو آپ اپنے گلے سے لگائیں اور اس کو دوائیں لیکن اتنا نہ دوائیں کہ اس بیچارے کو تکلیف شروع ہو جائے جس طرح کہ بعض لوگ زور آزمائی شروع کر دیتے ہیں پھر آپ معانکہ یا مسافہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ میرا معانکہ اور میرا مسافہ کیا اس کے لئے باعث راحت ہوگا بعض قطع ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہوتی اور دونوں لوگ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ سلام ہی کر لیا جائے یا کم از کم مسافہ کر لیا جائے کچھ لوگ اس وقت بھی مسحر ہوتے ہیں کہ معانکہ کیا جائے تو اس وقت معانکہ جو ہے وہ دونوں کے لئے جو ہے وہ تکلیف کا باعث کرنے گا اس لئے جب کسی دوسرے مومن کو تکلیف کے امکان کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ آپ معانکہ کو ترک کر دیں اس وقت صرف مسافہ پہ اور اگر مسافہ پہ بھی باز کت کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں رش ہوتا ہے کیفت ایسے ہوتی ہے تو کسی دوسرے مومن کو آپ دکا دے کے کسی شخص سے معذر شخص سے کسی عالم سے کسی بزرگ سے کسی پیر سے مسافہ کرتے ہیں اور اس نیکی کو حاصل کرنے کے لئے آپ نے کئیوں کو کچلا ہے اور کئیوں کو ترکے دیئے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ حجرِ اسود کو چومنے کے لئے بھی اگر کسی مومن کو تکلیف دینی پڑے تو آپ اس سے گریز کریں دور سے اس کی طرف آت کر کے اس کو چوم لیں وہ استسلام کرنے وہی کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں حجرِ اسود چومنے کا ثواب عطا فرماتے گا تو کسی مومن کی تکلیف دہی سے بچیں اور ہم جو ہے وہ اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں ہمارے جو مند میں آتی ہے ہم نے اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کتنے لوگوں کو دھکے دینے پڑے یا کتنے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا پڑے تو اس بات کا ہمیں خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اس طرح جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے